سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کو انٹی کرپشن نے لہور کے ہوتیل سے گرفتار کیا تھا پی جی آئی رہنما کے خلاف جالسازی سے زرعی زمینیں ہتھیانے اور ان کے بدلے 21 لاکھ روپے قرض لینے کا مقدمہ درش کیا گیا ہے سنجے سادوانی کی ریپورٹ سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ لہور کے ایم ایم آلم روڈ پر واقعے ہوتل میں قیام وزیر تھے ہوت کو علیہ صبح ساڑھے تین بجے انٹی کرپشن پولیس سند کے اہلکار پہنچے اور حلیم عدل شیخ کو حراست میں لے لیا سما کو حاصل انٹی کرپشن پولیس کی ایف آئی آر کے مطابق حلیم عدل کے خلاف ایف آئی آر گرفتاری کے پونے چار گھنٹے بعد درج کی گئی ہے ایف آئی آر کے مطابق حلیم عدل شیخ نے جامشورو کی تحصیل بولا خان کی 63 اکر زمین جالسازی سے حاصل کی تھی جس پر ذریعی ترقیاتی بینک لیمیٹڈ سے 21 لاکھ روپے قرضہ بھی حاصل کیا گیا تھا جبکہ سندھ حکومت اور لینڈ ریونیو بورڈ نے اس معاملے کی تحقیقات کی منظوری 2020 میں ہی دے دی تھی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ حلیم عدل شیخ کو کیسز کا سامنا کرنا چاہیے 2019 کی کوئی کمپلینٹ تھی اس پہ انٹی کرپشن انکوائری کر رہی تھی حلیم عدل شیخ کی بیٹی آئیشہ حلیم کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو سندھ حکومت کی کرپشن بینقاب کرنے کی وجہ سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک منت پہلے ان کے اوپر کوئی ٹیررزم چارجز لگا دیئے اور انسیڈنٹ کا ٹائم وہ بتایا گیا جب وہ تو ایک لائف ٹی وی چیل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا الیکشن میں ووڈ ڈال جاتے تو ان کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے حلیم عدل شیخ کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے کے بعد انٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا کیمرمن کامران اددین کے ساتھ سنجے سادوانی سما کراچی